موسیقی 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 اسپیکٹر کی موت ہو جاتی ہے اسمان پال نام رہتا ہے جو اجیم میں پیڑ پائے جاتے ہیں اور اجیم کے بعد ان کو اندور ہاسپٹل اردندو بھیجا جاتا ہے وہاں ان کی موت ہو جاتی ہے یہ جو پولیس کرنیوں کو لگتار کرونا آ رہا ہے اور ان کی موت ہو رہی ہے اس سے آنے والے سمائے میں جو سب سے اہم کاری میرانے والے لاک ڈاؤن کے اس طرح سے شفل بنایا جایا اس میں اہم کاری انہی کی ہے تو کہیں اشاء نہ ہو کہ ان میں بھی 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 بیابت ہو جائے اور جس کے قارن تھوڑا اس کی بگر سکتی ہے ہمارے سے جڑ گئے ہیں نربل سیقوی نربل جی جس طریقے سے موت کے آکڑے کے گھر سب سے پہلے بات کریں تو اسی پہنچ گیا ہے بھوپال میں جہاں پر نا کے برابر تھا یہ آکڑا اب یہاں پر بڑھتا جارہا ہے ایک دن میں دو موتیں یہاں پر کرونا سے پیڑت لوگوں کی ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے بھوپال میں نو ٹوٹل ہو گئی ہیں آپ کو جارہاں ہوں نربل دو موت ہو گئی ہیں کن کی ہوئی ہے اگر یہ بتا سکتے ہیں جارہاں ہوں اور آج کی کیا اس کی رہی کل چوبیس یا سبیس پیشن بڑھے تھے آج کتنے بڑھے ہیں دیکھیں ابھی یہ حال ہی میں چونکہ سوچنا آئیے دو دو کورونا پوریٹیو کی موت کی اس لیے ان کے بارے میں جدہ ڈیٹیلز تو نہیں بتا چل سکے ہیں لیکن آج کے اگر مریضوں کی سنکھا بات کریں کا ڈاکٹر بھی ہیں گالی میڈیکل کالیج کے اس کے علاوہ ایک جماعتی اس میں شامل ہیں اور دو جو ہیں پچیسی بٹالین کے جو ہے جو ہے جوان بھی اس میں شامل ہیں تو دیکھیں یہ کورونا جہاں امید نہیں تھی پچیسی بٹالین کا بھی یعنی پوری پوری بٹالین کے بھی سنکرمنٹ کی کہیں نہ کہیں آشنکہ ہو رہی ہے تو یہ جس طریقے سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے پیر بسار رہا ہے تو طرح طرح کے ورگ جو ہے اس میں جوتے جا رہے ہیں اور اگر اب تک بات کریں تو قریب دو سو ستر کے آس پاس جو ہے پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا بھوپال میں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک پہ یہ بھی بڑی چنتہ یہ بات ہے جس طریقے ذکر آپ بھی کل کر رہے تھے کہ سو میں سے ایسی مریض ایسے ہیں پوزیٹیو کے جن میں کسی پرار کا کوئی لکشن ہی نہیں ہوتا تو سب سے ایدھا کریئر جو ہے کورونا کے کریئر کی روپ میں ایسے ہی مریض کیونکہ وہ اپنا جانچ نہیں کراتے ہیں تو فیلاو میں پرسار میں ان کا بڑا جو ہے بھومکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کے کورونا پوزیٹیو پر ریپیٹیو کی سنکھیا بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہاں پر کہ 80% مریضوں کے جو ہے کسی پرار کے لکشن ان میں چکی ہوتے نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک تھوڑی سی رہت بری خبر یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنے مارا تھا کہ ساڑھے تین دن میں مریض دوگنوں ہو رہے ہیں پورے دیج بھر کی بات کر رہے ہیں اور اب وہ مریض ساڑھے سات دن میں دوگنوں ہو رہے ہیں لینکہ اسی ریوریشن میں ضرور کمی کہہ سکتے ہیں اور آل اگر پورے دیج کی بات کریں تو کمی نظر آئیے جی بدلہ اس کا سیمپل بھی جادہ لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو سنکھا کم آ رہے ہیں دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے کہ سیمپلین کا کام جو ہے سرکار نے ہم خود دیکھ رہے ہیں پسلے کچھ دل سے جو ہے لارج سکیل پر کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی مدب دیش میں جو ہے سرسد پرتیشت ٹیسٹ جو ہے سیمپل کی ریپورٹ نیگیٹیو آ رہی ہیں یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اس کے علاوہ پانچ دشمنوں چھے پرتیشت ہی جو ہے سیمپل ریپورٹ پولیٹیو آ رہی ہیں اور باقی کی جو ریپورٹ سے وہ انکنفرم آ رہی ہیں اب تک پردیش میں قریب پچیس ہزار ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کورونا کے ان میں سے چودہ سو ساتھ ہی ماتر پولیٹیو آ رہے ہیں اس کے علاوہ سولہ سو سولہ ہزار چار سو اٹھائیس جو ریپورٹ سے وہ نیگیٹیو آئی ہیں اور سات سات ہزار چوبان جو ہیں وہ انکنفرم آئی ہیں تو ایک تھوڑے سی ایک بار درشکوں کے ایک بار پھر سے بتائے جی بالکل میں بتانا چاہوں گا کہ اب تک پچیس ہزار کے قریب جو ہے ٹیسٹ پورونا کے پردیش میں کیے جا چکے ہیں بولے پردیش میں جس میں سے چودہ سو سات کی ریپورٹ پولیٹیو آئی ہے اور سولہ سولہ ہزار چار سو اٹھائیس کی ریپورٹ جو ہے نیگیٹیو آئی ہے یعنی کی جو نیگیٹیو پولیٹیو مریض کا در ہے وہ پانچ دشمنوں چھے پرتیشت ہے اور نیگیٹیو جو مریضوں کی در ہے وہ سرسر پرتیشت ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ تیہتر پرسنٹ ہوا باقی سبتائیس پرسنٹ جی باقی کی جو ریپورٹ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات ہزار چوبان یہ انکنفرم ہے یعنی کی یہ کنفرم نہیں ہو سکی تو یہ بھی ایک جو ہے جو ایک داہت کی بات ہو سکتی کہ ادھکتر جو ہے قریب سرسر پرتیسی اپنے تیس ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آ رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک داہت کی خبر جو ہے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جی بلکن نلوم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے آپ رہیے وہاں ساتھ انگور سے وہاں ساتھ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ کل کے بعد فیکٹری کا کام وہاں پیتھمپور میں شروع ہو گیا ہوگا کتنے پتشک جو فیکٹری ہیں وہ شروع ہو گئی اور کتنے ورکرز کو بلائے جا رہا ہے حالا کہ ان دور میں اس میں کسی پرکار کا ریلیف نہیں مل رہا ہے صحیح وہ موتوں میں لیلو صحیح وہ سنکرمت لوگوں جو وہاں پر مل رہے ہیں ان کو لے کر چلیں تو لیکن ان دور سے پاس میں پڑتا ہے اس کارانہ آپ کو سائے جانکاری ہو پیتھمپور کے بارے میں نیچی طور پر جس طرح سے پتشک جو کمپنیوں کو شروع کرنے کی بات بھی تھی جو ان دور کی سبھی پیتھمپور چیترے آدھا جو پیتھمپور وہ ان دور جلے میں لگتا ہے وہی پیتھمپور جلے میں تو کئی کمپنیاں جو شروع ہو گئی حالا کہ جو کمپنیاں شروع ہو گئی اس میں ورکروں کو بھی بلایا جا رہا ہے لیکن جاہتا جو ورکر ہے وہ کافی جو کتھمپور میں کام کرتے وہ ان دور سے ہے تو کچھ جو ورکر ہے وہی جو ہے کتھمپور جا پا رہے لیکن جس طرح ان دور میں کرچو کا ماہ ہو لے تو جو ورکر ہے وہ 50% کی ماترہ میں ہی ابھی کتھمپور کمپنیوں میں سام کرنے جا رہے ابھی سام رہی تکنے کی ستاروں روح سے جو کپنیاں وہ دورو یہ لگ بک لگ بک آتڑا آئے وہ کچھ لوگ جو ہے ضرور کتھمپور کی طرح روانہ ہو رہے آج کا وہاں اندور میں کتنے سیمپل لیے گئے اور جو سیمپل کر لیے گئے تھے پرسو لیے گئے تھے اور کی کتنی مریض جو ہے ان میں بڑوتی ہوئی ہے بھائی اگر بات بتاؤ آپ کی جو کرونا وائرس کو لے سہر کے اندر لگاتار کرونا پازیوٹی مریض مریض گل رہے اس کو لے کر تین ہے اندور آئی ہوئی ہے جو اندور ادھیکاری ہے جو پرس ادھیکاری ہے ملاقات تھی آج جو کینڈر کی ٹیم کے پاس تدر تھی انہوں نے پورے اندور چیتر کا روان کیا تا اگر بات کرے تو جو سپورٹ چیتر رادی پورا چندر نگر ان چیتروں کے اندر جا کر بھی روان کرا تھا جہا پہ پسرا ہوا تا ٹا پت تیم پہ تیم چیتر کیا آج چیتر 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 ہماری لوگ ڈاؤن سے چل کے اس طرح کی پولیس گروزتہ کی گئی ہے اس طرح سے لوگ ڈاؤن میں سختی دکھائی جا رہی ہے اس کی بھی جو کیمرے کی ٹیمیں انہوں نے جاگ کی وہی جو آج پولیس سخت اندور کے اندر نظر آئی ہے چوراں اور چوراں کو جو پولیس کے عذیتاری ہے جو مکت چوراں ہیں وہاں پر انہوں نے میدان سمال لکھاتا اور جو گھروں سے باہر نکل رہے تھے انہیں آج سخت نوریہ اپناتے ہوئے پولیس میں پولیس بھی کیا جی اگر جو اندور کے لوگ ہیں یا کرمچاری ہیں وہ پیتمپور جاتے ہیں ہندسٹریز مقام کرنے کے لئے تو ہو سکتا ہے ان کے وہی رہنے خانے کی بیبستہ کی جائے اس پرکار کی کوئی گائیڈ لائن بغیرہ کو جاری کی گئی کہ ان کے لئے کیا کچھ رہے گئے انہوں نے اس طرح کی گائیڈ لائنیاں نردیس گاری نہیں کیا لیکن جو کتمپوریا کمکیوں میں اس طرح سے پہلے بھی کتمپور کے اندر جو دوائی کمپنیاں تھی تو لوگ ڈاؤن کے چلتے بھی وہ ستاروں رکھ سے چل رہے ہیں اس کو لے کر جردو پاک یا جو وہاں لینے آتا ہے اس میں یہاں پر اندور کے اندر سپوڑ دی گئے لیکن ابھی کسی طرح کی اندور کلیکٹر میں میندیس گاری نہیں کیے وہی آپ کو بتا دوں کہ جو سیندرا کا دن ہے وہ لگاتار اندور کے اندر نظر بنائے ہوئے ہیں یہی کارانے کی اندور کے اندر لگاتار جو جو تفتی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اندور کلیکٹر میں جو کسانوں کو مناہد دی ہے اور کسانوں کی جو تیکٹر سے پاک ساتے جیسی پاک کمپنیوں کو تینیر کیا گیا حالانکہ اندور سنگم کے باہر سبی کو دو سوڑ دو رکھے کسانوں کو کسی طرح کی پاکسی ضرورت ہوتی جاری ہے نہیں بھی جو ساتھ جو رسائل کسانوں کو اس پاس دیکھنے ہوتا ہے اسے بھی دس کمپنیوں کو تینیر کی اندور کلیکٹر میں کیا گیا اور جو اندور سنگم سنگم کے باہر جو لوگ ہیں جو کمپنی کی کمپنی کی کمچاری ہیں وہ دو سوڑ دو جا کر ان کو دوائی یا دیز یا پاس جو ہے کسانوں کو مہیاں کرا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہ اندور کے لیے کسان جو ہے اندور کے آتماس کے کسانوں کو راہت دینے کی جو ایک ہوتیز ایک بات گلہ کسانوں نے کی ہے بکاس آج سننے میں آئے کہ کچھ پولیس تھوڑا سا جو اسپیکٹر کی سہید ہوئے ہیں ان کے بعد پولیس کچھ سخت ہوئی ہے وہاں کسی تھانہ چیتر میں تھوڑا سا ہلکا بلکا بھی پریوک کرنا پڑا ہے نسید روپ سے جس طرح سے اندور کے جو ٹی آئی ہے ان کی جو ہے کورونا کی جنگ میں وہ سہید ہوگا ہے اس کے بعد اندور کی پولیس جو ایک دفتر اپنا رہی ہے اگر بات کرے تو آج کچھ کے بھی ایک جو نیل گنگا تھانہ کے پرواری سے ان کی بھی اندور کے اربین جو اسپیکٹر میں موت ہوئی تھی ان کے بعد جس طرح سے ڈاکٹروں کی اور جو پولیس کے ادھیکاری ہیں ان کی موت ہوئی تو پولیس کے جو ادھیکاری ہیں وہ سخت پر ہوئی اپنا رہے ہیں جو محقیہ ہے وہ اندور کے سارا سرافہ کا ہے جو ٹی آئی اپراتہ سولنگ کیے ہیں انہوں نے جو وہاں پر جو سرافہ تھانہ دنٹوں سے پٹھائی کی گئے اور ان سے کہا گیا انہیں جائے کی گئے کہ وہ اب نہ بڑھ کے جو ان کے ساتھی تھے یا جو ان کے بھائی تھے انہی کے ہاتھوں انہیں دنٹے پڑھوایا گئے تو اس طرح سے پرساسک ادھیکاری ہو داکٹر ہو یا جو پولیس پر ادھیکاری ہو ان کی موت ہو رہی تو پولیس لگاتار جو ہے پولیس کا گھوٹا آج اندور میں گھوٹا اندور کے الگ الگ شیطوں کے اندر بڑی سنکھا میں ٹھیکنگ کی گئی اور جو لوکڈاؤن کا اُلنگن کر رہے تھے ان کو سب سے کے ساتھ مکتا گیا آج کا بھالوں میں آج کتے پہ پیشن پاسٹیو اور ہوئے تو کل کی ریپورٹ ہے 18 کل رات تک آ گئی تھی جن اسی دروق سے اندور کے آخرے کی بات کی جائے تو اندور کے اندر ابھی اس کے چار ہزارت چالیس لوگوں کے سیمپل ٹوٹل لیے گئے ہیں 915 جو لوگ ہیں انہوں نے کورونا پاسٹیو پائے گئے ہیں وہی لگاتار جو کورنٹائن سینٹر کے اندر جنہیں سندگ کے روپ سے کورنٹائن کر رہا تھا ان کو جو ڈسٹیاز کرنے کا کام بھی ہے وہ پرساتر لگاتا کر رہا ہے اندور کی تارپٹھی باخل کے اندر جب 30 سے چادیس لوگوں کو کچھنے جنہوں کورنٹائن کیا گیا تھا اس کے بعد آج جو ان کی 30 لوگوں کی ریپورٹ جو نیگیٹیو آئی ہے ان کی گھر واپسی کی گئی ہے یہ وہی سہتر ہے جہاں پر سواس ویباک کے عملے کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا لیکن پرساتر نے انہیں موٹیویٹ چبنے کے لیے وہاں پر جو پرساتر جنگیگاری جاتے ہیں جب ان کی گھر واپسی ہوتی ہے تو انہیں تاجیوں کے ساتھ ان کا سوابت کیا جاتا ہے اور ان کو ایک پودا بھی دیا جاتا ہے کیوہ گھر کے اندر اپنا پودا لگائی تھی بلکل اوکران سے ایک انتیم سوال کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھیلوارا کا موڈل اپنایا جا رہا ہے اور اٹھارہ سو ٹی میں ہر کسی کی سکریننگ کرنے کے لیے میدان میں اتاری جا رہی ہیں نگر نگم کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے نسید روح سے نکترہ سے پورے ہی دیر میں بھیلوارا مائیڈر جو دیتھا تھا جس سے کورونا وائرس میں کہیں گے سکتی کے کارن کورونا وائرس کی سنکھا ہے گلوارا میں کمی آئی تھی وہی جو ہائیڈر لے ہندور اپنایا جا اور ہندور کے نگر پر جانتے جو کرنی چاہدی ہیں اچھارا تو کرنی چاریوں کو نگر 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 نے اسی تیرنگ دیئے اور جو نگر 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 کے اٹھارا تو کرنی چاہدی ہیں کورونا وائرس کی روکتان کے لئے اچھا اپایت آئے گا کیونکہ دیتھا گلوارا میں یہ مادل اپنایا گیا اس کے بعد وہاں آئے گی کیونکہ دیتھا گلوارا مادل ایک بڑا پرانکی کروڑا رہنے چلی تمام جانکارے کے لئے شکریہ آپ کا بکاس ہمارے ساتھ نیرول سیگھ بنے ہوئے ترپاٹسی جی نیرول آج کیابلنٹ کا بستار بھی ہو گیا ہے تو کیا لگتا ہے جس طرح سے مکہ منتری جی اکیلے پوری جنبیواری سبھالے ہوئے تھے تو اس کو دسیبوٹ کریں گے اور جیسا کی اس کے پہلے پتائے میں تھے کہ دسیبوٹ کر دیا ہے پانچ منتری کل بنائے گئے ہیں جن کو سمبھاگ بائی جن کو بیبھاگ نہیں دیا گیا ہے ان کو سمبھاگ بائیس ان کو پروبار دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کیابلنٹ بیٹھک بھی ہوئی ہے کیا کچھ جانکاری کیابلنٹ بیٹھک تھی دیکھئے بلکل صحیح کا آپ نے اب تک چونکہ 28 وقت دن تھا مکہ منتری کے روپ میں شبط لیے ہوئے مکہ منتری شیورہ سیگھ چوہان کا 28 وقت انہوں نے اپنی کیابلنٹ کا گھٹھن کر دیا ہے اور پانچ منتری انہوں نے اس میں شامل کی ہیں تو بلکل صاف ہے کہ یہ جو منتری ہیں تو سرکار کی جو پکڑ ہے پرشاشن پر وہ اب بنتی ہوئی نظر آنا چاہیے اور سنبھاگ بار ان کے جو پانچ منتری ہیں ان کے بیچ سنبھاگ باٹ دیے جائیں گے تو ان کے عدیکاریوں کے اوپر بھی کسی پرکار کا ابھی تک پکڑ سیدھے ڈائیٹ نہیں تھی یا یوں کہہ کہ صرف مکہ منتری کو ہی وہ ریپورٹ کر رہے تھے تو ایک بڑا جو ہے پرشاشنک جو ہے کساوٹ اس سے آ سکتی ہے اور اب دیکھنے آلی بات یہ کہ منتری کتنا جو ہے اس میں دارگر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جب عدیکانش منتریوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سب سے پہلے کورونا سے لڑانا ہے کورونا کو ہرانا ہے کسی پرکار کی ابھی داجمتی بات ہم نہیں کریں گے تو دیکھنے آلی بات یہ ہوگی کہ اب یہ پانچ منتری یعنی کہ شیوراج کی جو ٹیم میں مکہ منتری کو ملا کر اگر دیکھیں تو چھے ہو گئے ہیں سدس سے تو یہ چھے سدس سے کتنا جو ہے کورونا کے خلاف لڑتے ہیں اس کا اثر زمینی طور پر جو ہے نشطی طور پر نظر آنا چاہیے اور ظاہر طور پر جیسے کہ ابھی آپ نے کیونیٹ کے بیٹھک کا ذکر کیا تو اس میں یہی رنگ نیتی بنائی گئے کہ کس طریقے سے منتری جو ہیں کورونا کے خلاف لڑائی میں سرکار کا سہیوگ دیں گے کس طریقے سے جو جانکاریاں ہیں سوچنائیں ہیں ان کو کس طریقے سے سنکلیت کریں گے چاہے وہ ان کے کار کرتا ہی بی جے پی کے کیوں نہ ہو یا ان کے کسی پارٹی دل کے کار کرتا نہ ہو کس طریقے سے جو سرکاری سویدھائیں ہیں خاص کر راشن کی دیکھیں اس میں بہت زیادہ ذکایتیں آ رہی ہیں کئی لوگوں کے تک راشن نہیں پہنچ پا رہا ہے تو کس طریقے سے ضرورت مندوں تک کھانے کی چیز پہنچا ہی جائے کیونکہ کنٹینمنٹ تو کر دیا جاتا ہے علاقے کو اس کے علاوہ جو ہے اگر بازار بھی نہیں کھلتے ہیں کریانے کی دکان بھی نہیں کھلتی ہیں یا روز کھانے کمانے والے مجدور ہیں کئی جو ہے دوسرے پردیشوں اور یا مدبدیش کے ہی دوسرے پردیش کے ہی دوسرے شہروں میں جو ہیں بھوپال کے علاوہ وہ بھوپال راجدانی میں تو ان کو کیسے ان تک کھادان نے پہنچا جائے ان سب چیزوں پر بڑی وستار کے ساتھ آج سیوراج کیمنٹ میں چرچہ کی گئی جی نرمال کیا کچھ آپ کو جانکائی مل پائی ہے پربار کس منتری کو کون سے سنبھاگ کا پوار دیا ہے یا جو اسثانی ہے جو آس پاس ان کا سنبھاگ ہے وہی دے دیا گیا آس پاس کا ان کا سنبھاگ ہے وہ ہی ان کو دیا گیا لیکن ابھی تک بٹوارے کی جو ہے پوری جانکاری ادھکرہ طور سے سامنے نہیں آ پائی ہے اور چونکہ جس جگہ منتری ہیں وہاں پہ ان کی جیزا پتر ہے ملنے لیت میں روکیں گے ہم آپ کو ہمارے ساتھ ساڈاپور سے اون پرکاس کفریا پتی جڑ گئے ہیں اوپرکاس وہاں پر سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ ساڈاپور میں کوئی سنکرمیت کتنے ہیں یا پھر اب تک کتنے کورنا پوزیٹیو نکلے ہیں اور کتنے لوگوں کورنٹائنگ کیا گیا ہے اور کتنے سیمپل لیے گئے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ ساڈاپور میں سات لوگ پازیٹیو نکلے جس میں سے ایک لوگ ایک وقتی کی بھوپال سے ریپورٹنگ ہو رہی تھی اس کی موز سے ہو چکی ہے اور ایک وقتی سوست ہو گیا وہ جامنیر کا ہے وہ اس کی آسپیٹل سے شپٹی کر دی گئی ہے اب چار لوگ مونٹی کھیڑی کے ہیں پازیٹیو اور ایک ساڈاپور کا آرکتک ہے پورے چلے میں سے چار سو 211 تیمپل لے گئے تھے جس میں پچھا سے کی ریپورٹ نیگٹیو آئی اور سات کی پازیٹیو آئی تھی اس کے بعد اب 117 لوگوں کی ریپورٹ آنا بھی باقی ہے یہ جامنے ساڈاپور سے کس کی موت ہوئی ہے یہ سوزالپور کا نین کنٹس صرف کالونی کا ایک پچاس ورشی ویقتی ہے جو ووپال اس کی الاج کل رہا تھا وہی سے اس کے سیمپل لیا گئے تھا اب بلکل اوپرکاش جیسے سات لوگ آٹھ لوگ تقریبا آپ بتا رہے کہ لوگ سنکرمیت تھے یہ سنکرمیت ہوئے کیسے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے یا پھر کسی کےک لئے یہاں پر آکے پہلایا پانچ لوگ تو اندور سے آئے ہوئے تھے ایک جو سکھتر مدرسے میں وہ اندور کے خجرانہ سے آئے ہوئا تھا اور باکی موچی کھڑی گھاں مدرسے کیا گیا اور ایک آرکتر جو ملیس لائن میں ہے اس کو اس کی میرکلا بجار میں اس کی دیوٹی دے رہا تھا یہ چار ایک ہی پریوار بتا سکتے نام معلوم ہے نام تو یہ سب ایک ہی پریوار کے ہیں اس میں ریچوا نہ ہے اور رکھتا نہ ہے اور ایک بالک ان کا جماعت سے سنبھل تو نہیں ہے نہیں جماعت سنبھل نہیں ہے کچھ ریوٹائے کے لئے اندور گئے ہوئے تھے ایک ہی پریوار کے ہیں سیمپل پور دو سو گیارہ لئے گئے ہاں دو سو گیارہ سیمپل پور جلے کے ہیں جس میں سے پچھے سی لوگوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اور ساتھ کی پیجیٹیو جس میں سے ساترہ کے قریب لوگوں کی ریپورٹ آنا بھی بات کی ہے بات دیلی کی بھوٹ کی بسطوی مل رہی آرام سے دکانے کھولی ہے ایک دو گھنٹے پھولی جاتی ہے پوری طرح ڈاؤن ہے اور دودھ بغیرہ بھی بھلتا ہے بھلتا آج سے چینز کر دیا گیا کل سے دکان ایک دن چھوڑ کے کرانا اور دوس کی دکان سبھے سام دون ٹائم پھولی رہے گی اور میڈکل پھولی طرح سے دن بار پھولی پھولی کسان پہنچ رہے ہیں کی نہیں اب سمار سنمول کی خریدی شروع ہوگی ہے تو کسان سیدھے سینٹر پہ پہنچ رہے ہیں منڈ پہنچ سینٹر جہاں خریدی ہونے خریدی کینڈر پہنچ خریدی کینڈر پہ سیدھے پہنچ رہے ہیں سمس کے دوارہ سوچنا دی جاتی ہے سیدھے سینٹر پہ پہنچ ریٹن ہو جاتے ہیں اور اب سروعات میں تو پرساس نے ایسے لوگوں کو اسمس کرنا چلو کریا تھا مگر بعد میں دس لوگوں کو اسمس کیا جارہا ایک دن میں دس لوگ کا مال سولا جائے گا چلے اوپرکاش جس طریقے سے وہاں پر حالات ہیں پرساس نے سختی کس طرح سے کر رکھئے کیونکہ وہاں پر اب انکس لگا ہے بیچ میں ان سے چار سے پانچ دن میں کوئی ملا ہے پوزیٹیو ابھی تو کوئی نیا پوزیٹیو نہیں آیا ہے وہ جو لوگ موچی گھڑی گے وہ اسی پریوار میں سے تین لوگ پوزیٹیو ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی نیا پوزیٹیو مریض نہیں آیا ہے پرساس نے پوری طرح سے پانچ کنٹینٹ میں گھو سکت کیا ہے جس میں موچی گھڑی گاؤں ہے جام میر چاپ رو ہے تمام جان کر کے تھے اپنے تین تاریخ پہلے بھی لوگ امید لگا کر بیٹھے تھے لیکن جب تک وہ سامان نہیں ہو جاتے تب تک ساری امید جو ہیں نا امید ہی کہلائیں گی اور خاص کر بھوپال اندور اجین جو جس طرحے سے یہاں مریض ہیں اور جس طرحے سے ابھی سروے ہی چل رہے ہیں پھر ان کی ریپورٹس آنے میں ٹائم لگ رہا تو تین تاریخ کو سنیشت طور پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا خاص کر بھوپال اندور اجین اور جو انہے ریڈ جون کے زل ہیں وہاں کو ابھی کچھ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہا یہ تو اپنا اپنا آقلن ہے نرمال اسے طور پر ایک بار پھر سے بتائیں کہ کل 27 مریض ملے ہیں تو لاک ڈاؤن الگ لاک شیطر کے ہوں گے تو لاک ڈاؤن کے علاوہ کنٹورمنٹ ایریا بھی بڑھا دیئے گئے ہوں گے دیکھیں کل جو 28 مریض ملے تھے اس کے بعد اگر کنٹینڈمنٹ علاقوں کی بات کی جائے تو وہ بڑھا کر 160 کر دیئے گئے ہیں تو دیرے دیرے کنٹینڈمنٹ علاقوں کی سنخیہ جیسے مریض سامنے آرے اسی حساب سے بڑھا رہی ہے کیونکہ سنگرمنٹ دوسرے جگہ پرسار اتنا ہو فیل نہیں اس کے علاوہ دوکٹروں کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا یا جو ہو رہی ہیں مثلا کل کی گھٹنا لے جس میں دوکٹر کے ساتھ کلیکٹر نے دوروگار کیا تو انڈین میڈیکل ایسوشییشن نے کل اور پرسوں بڑے آندولن کا روپ ریکھ تیار کی ہے پہلے دن یعنی کل وائیڈ منائے گی انڈین میڈیکل ایسوشییشن اور پرسوں بڑے منائے گی دراصل اس کے پیچھے وائیڈ دے سے تات پر یہ ہے کہ کل رات میں جتنے بھی چگز سالہوں میں دوکٹر پدست ہیں وہ رات آٹھ بجے سفید کوٹ پہن کر ممبتی جلائیں گے سرکار کا دھیان اپنی اور راکشت صرف پردیش میں دیکھنے کو ملے گا بلکہ پورے دیش میں بھی دیکھنے کو ملے گا جی ٹھیک ہے ہم جنگ بہت دھنی بہت دھنی مرمال آپ سرکوز راج پور جڑ گئے ہیں سجال پور سے سنتوز وہاں پر یہ بتائی کہ وہاں سے کوئی سنکر وٹ ہے کیونکہ آرٹھ لوگ پورے ساجاپور میں ملے ہیں آسات سے آر تقریبا وہاں سے کوئی ہے کہ کتنے لوگوں کو وہاں پر قورنٹائن کیا گیا سندگ ہے ہمارے سجال پور سے ایک مدر سچ کوئی آیا تھا جو جی لگا پیل کوئی آرٹھ آج وہ ٹھیک ہو کر اس کے گاؤ بھی پورچ چکا ہے اس کے علاوہ بھی چاریس لوگوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے اور ملی تا جو نیہا سے بھوپال چل رہا تھا وہاں سکا سیمپل لیا تھا اور اس کی ریس بھی ہو چکی ہے سجال پور سہی ہے اور ساتھ تاریخ کے دن اکتار کرانے کے لئے نیجی ایمبولینس سے بھوپال چل رہا تھا اور پیرانے سے پیلے سے ہی مری اس کا اکتار کرانے کے بعد سیمپل لیا تھا بھوپال کے نیجی ہسپیٹل میں وہاں سے پور اکتار ہی آیا تھا اور کل اس کی دیت ہو گئی جسر نہیں یہ پہلے سے یہ علاج کرانے اپنے پیرانے آیتی آیا تھا اس کا کرانے جائے تھے یا کرونا کا علاج کرانے آئی تھے نہیں سر پیر الائس سے اس کا علاج کرانے گیا اور ان کی دیت کے بات کرونا پاسٹی ہو آیا نہیں دیت کے پہلے سر جائے سیمپن لیا تھا تیرہ تاریخ چوز تاریخ کے سمسنگ میں جب سے کرونا پاسٹی ہو آیا سر اس کے بہن دور بھی جا گیا سر سوزالپور میں کرانٹائن بارڈ بنے ہو رہے ہیں چاہا سوزالپور میں نشتے دو ساتھ کی ہسپیٹل ایک نیجی ہسپیٹل اور اس کے روہ آٹھ جگہ آئیسولیسن میں وائیڈ بنائے سوزالپور کا ہی تشیل ہے سوزالپور چیٹے چیٹے سوزالپور کبھی دور ہے آپ کیا سے آس سر بہا 33 کلومیٹر پڑتا آس تو جو کرونا پاسٹی پیشن پائے پیشن اس سبا لگ ختم ہوتا ہے تو اس کو دی دی جاتا ہے پیشن سرکار پرشاش پیشن کے بیچ انتیم سنسکار کیا جاتا ہے پریوار سے دور رکھا جاتا ہے کہ کہ آج آب جائیے دو دن سو دی ہوئی مریض اس کو لینے کے لیے پریجن بھوپال میں سرکاری میموں میں اولیجن کے نا تو ان کو سو دیا جا رہا ہے نہ ہی سرکاری طور کو اس کا اب تک انتیم سنسکار کیا گیا ہے تو پھر انتیم سنسکار کس طرح سے ہوا ابھی اس نے ویڈیو وائرل کرا پریجن میں اس کے بعد شجارپور کے ایل بیم نے سرسلسل بھوپال سرسلسل سے بات کری اس کے بعد ابھی ابھی کاری بھوپال پورتے ہیں ہسپیٹل میں سر سوڑے بات سمجھے آپ جیسا بتا رہے ہیں سوڑا پورجن کی ملتی ہوئی ہے ان کا انتیم سنسکار ہو چکا ہے تو کہاں ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو باڈی کہاں ہے سر انتیم سنسکار ہوا نہیں ہے پاڈی ہمیں بھوپال میں ایسا تو پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سوڑا پور لائے جائے باڈی کو نہیں سر ایسا کو پریاس نہیں کیا جا رہا ہے پاڈی جن ہوئی چلے گئے ایسا ایسا ہمارے ساتھ درگیش سے جس طریقے سے مل رہے ہیں ہمارے ساتھ درگیش کے پاس کیا جانکاری ہے درگیش آج کیا نئی جانکاری ہے آپ کے پاس خاص کا ٹائم بیٹ آپ دیکھتے ہیں تو کیا کچھ جانکاری لے کر آئے ہیں جو درسکوں کو بتا سکے بلکل آپ کو بتا دوں کہ ابھی آج 28 سیمپل پہنچ کے وائے ہیں رازدانی بھوپال میں جس میں دو پچیس بھی بٹا لیے ہلو بولیے بولیے آپ بولیے دیکھو آباز نہیں آ رہی کیا درگیش آپ کے آباز ہم تک پہنچ پا رہی ہے لیکن جس طریقے سے دیکھیں یہ آنتین سرسکار کے کیسا پوائنٹ تھا سر نہیں نہیں بلکل یہ اس کے بعد سو جیسے کئی اور ویڈیو سکرے کے بائرل ہوئے ہیں کہ دور سے ان کو ملینسٹلے جا کے ابھی ایک اور ویڈیو بائرل ہوا ہے کہ وہ آنتین درشان اپنے پتی کے یہ خود تیائی تصدیر کے ساتھ کرتی ہیں تو جو ان کے نیام سے ہیں کہ 67 لوگ جا کر کے دور جو سو سلڈ ڈسٹریشن مینٹین کرنا چاہیے اس کے انسار ان کو انسکار کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح ابھی بارڈی دیرن جن کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پلچن یہیں آگیا ہے تو یہیں کے ساتھ الیکٹرک سوڑا آگئی یہاں بھی ہے یہیں مجھے لگتا ہے بھوپال میں ہی کرتی جائے جلگے جلگے ہوا ساتھ جلگے اس کیانل جانکاری ہے آپ کے پاس بلکل ترپانٹی جی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر ایک طرف کرونا سنگرمت مریض مل رہے ہیں وہیں پر ہم رازدانی بھوپال کی بات کریں تو رازدانی بھوپال میں اپراد کا بھی گراب دیرے دیرے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ آج ہی رازدانی بھوپال میں ایک معاملہ درج ہوا ہے جس پر حبیب ستانہ چھیتر میں ایک نابالک یورتی کا پہن کر دو آروپی بھیل دخیرہ میدان لے جاتے ہیں وہاں پر ایک آروپی اس کے ساتھ بلاتکاری گھٹنا کو انجام دیتا ہے حالانکہ اس پورے معاملے پر پولس نے دونوں آروپیوں کو اگرپتار کر لیا ہے ان آروپی کا نام صافیق اور عابد بتائے جا رہے ہیں جو کی اس میں سے حالانکہ ایک آروپی جو ہے نابالک لکی تھی اس کا پرچت تھا اور وہ کسی بہانے سے اس کو بہلا پسلا کر ملنے کے لیے اس نے بلائے تھا بارہ سو پچاس میں یہاں سے بارہ سو پچاس سے لے جا کر بھیل دخیرہ میدان میں اس نے بلاتکاری گھٹنا کو انجام دیا تھا اس پورے معاملے میں آروپی گرپتار کر لیا اس کے علاوہ ہے بھی ہم دیکھیں تو ایک اور درگیس آپ کو رکھیں گے درگیس پوار دوسرے درگیس درگیس اور خاتے گاؤں سے کیا درگیس خاتے گاؤں کی کیا اسیتی ہے درگیس خاتے گاؤں کی اگر بات کی جائے یہاں پریشت یہاں پوری طرح نیانترن میں ہے ابھی تک کوئی بھی کورونا پازیٹوی پیسنٹ خاتے گاؤں شہتر میں نہیں ملا ہے جس کا سیدھا 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 پرساسن کو دیا جا سکتا ہے نہیں ملا پرساسن کو دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سیمپل کٹے لیا گیا خاتے گاؤں سے جی اگر سیمپل کی بات کی جائے تو ابھی تک چار سیمپل لیا گیا ساندھک جو لوگوں کے لیکن چاروں کی ریپورٹ نگیٹیو آ چکی ہے حالانکہ یہاں نہیں ہے خاتے گاؤں شہتر میں لاکھ دام کی اوپسی سے ابھی تک 4810 لوگ باہری تیماؤں سے خاتے گاؤں شہتر میں پرویش کیے تھے جن میں سے لگوگ لگوگ 374 پیشنٹ کی ہوم کورنٹائن ابھی پوری ہو چکی ہے ابھی 1106 لوگوں کو ابھی بھی ہوم کورنٹائن کیا گیا ہے اس میں ساندھک جو چار ہی جو ساندھک چار تھے وہ کہاں سے آئے تھے وہ ہی کے رہنے والے ہیں کون تھے سر جو ساندھک جو چاروں ہیں وہ پاتے گاؤں کے رہنے والے تھے لیکن یہ جو ساندھک جو چاروں یہ ہے اپنے پریشنٹ سے ملنے کے لیے ہردہ چلے گئے تھے اور ہردہ میں جو لوگ کورونا پاسی چیو تھے یہ ان سے ملنے چلے گئے صرف جیسے ہی پرساسن کو اس کی بھنک لگی صرف جیسے ہی پرساسن نے آنند پانند میں آکے انہیں ہوم قارنٹائن کیا اس کے بعد آئیسولیٹ کیا اور ان کی ریپورٹ جو ہے ان کی سیمپل جو ہے جات ریپورٹ کے لیے بھیجی تھی اور جب ان کی جات آئی تو نگیٹیو آئی ہرگا میں کورونا پاسی چیو پیشنٹ جو ملے تھے ان سے ہی ملنے گئے تھے جی ہاں لیکن بعد میں جب ان کی ریپورٹ آئی تو ان کی ریپورٹ ہردہ والے جو پیشنٹ اسے پرساسن کی بہت پرساسن کی بہت جرے پرساسن کی بہت آئیس ی تکریب ان کی سیاں کی کی جا سکتی ہے کیونکہ پولیس پرساسن کے دورہ خاتے گاہم شاتری کی جو سیمہ ہے انہیں پوری طرح سے لوگ تقریباً آئے ہیں آگتالیس لوگ آپ بلدائے سیاں بہتالیس لوگ بہتالیس دس لوگ بہتالیس بھیجی چند کی پریشنٹم کیسے وہ وہاں پر سکتی ہے نہیں سکتی اس طرح ہے کہ یہاں پر جو لوگوں نے پریش کیا تھا ان کی ہوم کارنٹائن ابھی پورا نہیں ہونے تا کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا پیسہ سان دوارا اور انہیں اس پاس روپ سے کہہ دیا گیا تھا اگر آپ گھر سے باہر آتے ہیں تو آپ کو شاشتی روپ سے کارنٹائن کر دیا جائے گا ان کی کارنٹائن ابھی میں وہ پوری طرح اپنے گھر میں رہے میرے ہوم کارنٹائن کے ہسپٹیل میں ان کو کارنٹائن کر دیا جائے گا آپ کا مطلب جی بلکل سر چلے آپ کے ہاں کھانے پینے کے سامان مل رہا ہے کھرانک دکانے کھل رہی ہے سر اگر کھانے پینے کے سامان کی بات کی جائے تو کالا بازاری تو ایسی کہیں نہیں ہے پورے پردیش میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہے لیکن کھاتے گاہوں نگر کی بات کی جائے تو یہاں کالا بازاری کم دیکھنا ہے لیکن آتھاں گرامین چھتروں کی اگر بات کی جائے تو کالا بازاری اتھکتر پہل چکی ہے پرساشن کا ان کو کالا بازاری کو لگانا تھوڑا سا مسکل ہرا گرامین چھتروں میں کالا بازاری کس طرح کی مطلب سبجی کے لئے دبل ہو رہے ہیں کیا کھرانے کے لئے دبل ہو رہے ہیں کھرانے کی جو سامانگریہ ہیں وہ اتھک مول لے پر بکرے کی جا رہی ہے اور جب اس کی بھنک پرساشن کو لگتی ہے پرساشن کے آلہ آدھیکاری یہ کرمچاری جب وہاں پہوچھتے ہیں اس دکان پر اس سمائے تک سامان نہیں کر دیا جاتے ہیں اسے کوئی شکایت کرتا ملتا نہیں ہے جس سے کاروائی کی جائے ہوم ڈیلیوری کے لئے ہوم ڈیلیوری کے لئے سر یہاں پہ آپریشن ڈھال کا کچھن کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپریشن ڈھال کے جو وہ گھر گھر جا کے کرانہ دوکانوں کو سامانگری خریدتے ہیں کرانہ دوکانوں سے گھر گھر جا کے جو سامانگریوں کا ہے بیتران جس سے سنکرامن میں کچھ روک خام کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے تمام جانکار کے لئے درگیش پرمار آپ کو بہت دوشک ہوئی ہے لیکن درگیش گپتا جی ابھی ہے یہ درگیش آپ جانکاری دے رہے تھے نوالی کے ساتھ بالاکار ہوتا ہے کچھ اور اپراس کی گھٹا ہے بلکل ترپارڈی جی جس طریقے سے ویسے ہبی ویسے تھانہ چھیتر میں ماملہ درج ہوا ویسے ہی ایک کوہی فیضہ تھانہ چھیتر اور تلہیہ تھانہ چھیتر میں بڑے چوکانے والے ماملے سامنے آئے تھے جہاں پر تلہیہ تھانہ چھیتر میں ایک ماملہ ایسا سامنے آیا تھا جو کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس میں باہر کے جو جلے ہیں ان سے سیلڈ کیے گئے تھے وہیں پر ایک ایسا ماملہ سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ ایس جیم کی فرجی سیل بنا کر اور ایک پاس جاری کر کچھ ٹریول ایجنٹ تھے جو پاس جاری کرتے تھے لوگوں کو اور دوسرے جلوں میں ان کو پہنچانے کا کام کرتے تھے اس میں سے ایک پورو جج جو ہائی کورٹ میں جج تھے حالانکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے الہاباد ہائی کورٹ جج تھے ان کا بیٹا اب سے ایک سری باستہ جو کی ایک ٹریول ایجنسی کا سنچالن کرتا ہے اس کی بھون کا اس نے صندق پائی گئی تھی ساتھ ہی ساتھ رازدانی بھوپال کے پی ایچ کیو میں ایک ایسای پدست ہیں ان کا سگا بھائی تھتے رازوریا جو کی اس ماملے میں صندق تھا یہ چار پانچ لوگ مل کر ایجا کمیسن ایجنٹ کی طرح کام کرتے تھے اور پاس جاری کر لوگوں کو الگ الگ راجیوں میں الگ الگ جلوں میں اور شہروں میں پہنچانے کا کام کرتے تھے جس میں سے بیہار گڑگاؤں بلی آکھ خندوہ مجفر نگر ایسے کئی جگہ ان لوگوں نے فرجی پاس بنا کر لوگوں کو وہاں پر پہنچایا تھا مطلب یہ کہ وہ اس کا الگ کمیسن لیتے ہوں گے اپنی گاڑی سے بھیج باتے تھے اس کا الگ کمیسن لیتے ہوں گے اس طرح بلکل پرپارٹی جی اماؤنٹ آیا تھا پانچ لاکھ روپے کی قریب ان لوگے اس پورے دوران میں دھانگلی کی تھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے گاری کا جو کمیسن ہوتا تھا گاری کا ٹرانسپورٹ چارج ہوتا تھا وہ الگ لیتے تھے اس کے بعد جو جو پاس بنوانے کا پیسہ تھا اس کا تین ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار جہاں جس جیسے جلے بائیس جانا ہے تو اس کا پیسہ رہتا تھا تو اس طرح سے پاس بنوانے کا آلک پیسہ لیتے تھے اور گاری کا ٹرانسپورٹ چارج رہتا تھا اس کا آلک لیتے تھے اس میں بھی کمیشن رہتا ہوں اگر درگی سماس ایک بار پھر چلیں گے اچھی جانکاری دیلے درگی اقبال منصوری جل گیا ہے سونکٹ سے اقبال وہاں پر کوئی ایسا پیشنٹ ہے کورونا پیشنٹ پائے گیا ہے جی جی بلکل تر آپ کو بتا دو پھلال ابھی سونکٹ پیشنٹ کے اندر ہوئی دیئے تھا کورونا پازیٹیو پیشنٹ نہیں پایا گیا ہے سونکٹ جب سبگی جب توفر کے تیسے لے وہاں پر ضرور ایک کورونا پازیٹیو عمران نامر جو پایا گیا تھا وہ دیواز کے عملتات افتکل اس کا علاج جاری ہے کب سونکٹ سے کتے سونکٹ کی آبادی کیا ہوگی اور کتنے سیمپل لیے گا سونکٹ سے آپ کو بتا دو میں پھلال اس دیم سے جانکاری کے مطابق لگ بھر تین لاکھ لوگوں کو اسکرننگ کی گئی سہاں تھی تین لاکھ تھوڑ سے ایک بار جانکاری پھر سے تین لاکھ سونکٹ کی آبادی کتی ہوگی سونکٹ کی آبادی لگ بھر سر تین لاکھ اوپر تو تین لاکھ کی پریشن ہو گیا اسکرننگ اسکرننگ ہوئی ہے سر اسکرننگ میں وہاں پہ لگا رکھے ہوں چھلو جس میں پاہ سیمپل جو سونکٹ سے بھیجے گئے تھے وہ سارے نیگیٹیو آئے ہیں آج توکنز سے جو عمران نامک لڑکی کا جو پاڈیٹیو آئے تھا اسکے پریواز جو تیویس صدرت ان کو قوارنٹائن کیا گیا ہے اور اس میں سے پاس جو سیمپل بھیجے گئے تھے دس سیمپل بھیجے گئے جس میں آٹھ لوگوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آئے ہیں دو لوگوں کی ریپورٹ آنی ہے ابھی دو لوگوں کی ریپورٹ آنا ابھی سید ہے جو پیشنٹ ہیں سولکٹ جبلے ہیں وہ عمران نام کے وہ کہاں ایڈمیٹ ہے ان کا علاج کہاں سال رہا دیواز کے عملتات ہسپیٹل میں علاج جاری ہے جس کی ایک ریپورٹ جو صبح آئی ہے ایزیل سے بات کرنے کے مطابق تر وہ ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اگر ایک ریپورٹ اور سیمپل بیجنے کے بعد اگر نیگیٹیو آتی ہے اس کو بھی دسٹارز کر دیے جائیں ٹھیک ایک اکوال بات توک فرد کی بھی جانکاری شاید آپ کے پاس سے وہاں پر کی عالم ہے وہاں پر کوئی سندگ کسی پر کار کھا بلکل وہاں پر ایتیاز کے طور پر جو کورونا پیسنٹ جو ملاتا وہاں پر جو وار نمبر ایک وار نمبر دو کو پوری طرح سینٹائز کی اگر ایتیاز کے طور پر پوری جو پاس باٹی جی میں لگاتار گھر جا کر رہی ہے وہ لوگوں کو ایتیاز براتنے کا گھروں میں رہنے کی ڈائی دی جا رہی ہے کھانے پیرے کھولا مل رہا کیا بلکل جو کھانے کی بیوستہ ہے جو کرانہ دکان جو سرکار جلہ کلیکٹر کی گائیڈ لائن کے دوسار جو 8 سے 12 بجے کا دیا گیا اس سرکی کرانے دکان کو کھولا جاتا ہے اور مہا پر جو تو دی سرکر کرانہ بیا پر جو گھر جو کرانہ سرکر جاتا ہے سرکر تمام جان کر لئے بہت شکریہ درکیش ہمارے ساتھ لگاتر بنے ہوئے درکیش آپ ذکر کر رہے تھے اس پورے دھاندلی کے بارے میں کس پکار سے یہ پورا گور تھندہ ہوتا تھا جی دیپک جی جس طریقے سے میں نے آپ بتایا اس میں دو ٹریول ایجنسی کے لوگ مل کر ہری کرشنا ٹریول ایجنسی اور سمرپن ٹریول رلودی ہیں ان کو پولیس نے گرپتار کر لیا ہے تلیہ پولیس نے اور ان کو گرپتار کر جیل بھیج بیا باقی جو آروپی ہیں اس میں اب شیخ سری واسطوں ہیں جو ہری کرشنا ٹریول سے ایجنسی کے مالک بتائی جا رہے ہیں یہ اور دیپک جوسی اور فتے راجوریا یہ تینوں آروپی ابھی فیلحال فرار بتائی جا رہے ہیں جن کے فرقی پاس بنایا تھے کسی کو پر آرس کیا ہے کیا بلکل ترپارٹی جی ابھی ان تک پولیس نہیں پہنچی ہے کیونکہ جس طریقی سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ بتا جاتا تھا کہ یہ ایس ڈی ایم کے دوارہ ہم لوگ پاس بنوا رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جیسے جو بیہار پہنچا دیا گیا ہے تو جہاں پر رہنے والے لوگ تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے پوچھتے تھے آج کل وہ بائک پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں کیا یہ پرشاہ سن کے طرف سے دھیل دینے کے کیونکہ جس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے جیسے گاریوں کے ٹرانسپورٹ کو لے کر چھوٹ دے دی گئی ہے تو اس پر بھی پولیس تھوڑا سا ڈیل اپن برت رہی ہے جیسے آج جیسے نربل جی بتا رہے تھے کہ آپ کی جانکاری میں ہو پھر سے دو پولیس کرمی کرونا سنکھ پائے گئے بلکل ترپاٹی جی 25 بٹالین کے دو پولیس کرمی بتائے جا رہے ہیں حالان کہ نام ان کا ایکشپوز نہیں ہوا ہے پرشا سن دو پولیس کرمی کو پایا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایو جتنے بھی کرمچاری ہیں سبھی لوگوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے ایک عدی زوال آپ سے نشیط طور پہ جس طرح پولیس کرمی کو کرونا پاسٹیو پایا جا رہا ہے آپ پولیس والوں سے بہت نجدی سے بات ہوتی رہتی ہے پولیس والوں سے لے اوپر تک بلکل میں آپ بتانا چاہوں گا جو عالی عادی 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 کوئی بھی ملنے جاتا ہے جو ان کا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں آفیس ہوتا ہے آفیس کی بندوں کو ایک بارڈر لائن کی طرح اتیوگ کر رہے ہیں آفیس کی بندوں کے اندر عادی بات کرتے ہیں اور باہر سے ہم بات کر سکتے ہیں جہاں تک میڈیا سے بھی کی گارڈیاں روکتے تھے ان کو ٹچ کرتے تھے جس کی بجے سے بہت سارے پلش کرمی بھی سنکرمی پائے گئے مسجدوں میں جا کر زیادہ ساودھانی نہیں بڑھتے تھے تو پورونا سنکرمی پائے گئے پلش کرمی اس کی بجے سے اب جیسے ہی گراب بڑھا ہے پلش کرائی جاتی ہے اور جب بات کرنے کا دائرہ ہوتا ہے نیچل ستر کی پلش کرمی کی بات کریں تو نیچل ستر کی پلش کرمی سوشل ڈسٹینس مینٹین کر ہی بات کرتے ہیں جس طرح سے ابھی ویڈیو وائرل ہوا تھا شاید آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسلم مہلہ ہے جو کی سیہور ناکی کے پاس میں اپنے دامات سے ملنے جانے کی جھر پر اڑی ہوئی ہے اور پلش کرنی سوشل ڈسٹینس دو میٹر کے ڈسٹینس میں اس کو سمجھانے کا پیاس کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سب دیکھ بتانا چاہوں کہ بادلی میں ابھی تک کوئی ایسا ایک سے معاملہ تیکھنے کو نہیں ملا ہے جو کرنا پازیٹیو یا پیٹیو لیکن یہاں پر لابدوام کا پانن کیا جا رہا ہے بادلی سا سنٹ کے امتر جو حدث جا تیسل آتی ہے حدث جا تیسل میں 5 پانچ پازیٹیو ملے تھے کورونا پازیٹیو جسے تین کی مہت تیسل کی ہو ہاں دو کا انہیں دیو جن سنٹ میں چل رہا ہے کون ہے کچھ بتا سکتے ہے جو بتا چاہوں گا جو سب سے تیلے کورونا پازیٹیو جو ملا تھا وہ پترکار ساتھی ہی ہوا جس پریوار کے ہی ماتا جی اور ان کے پریوار سے ہی پترکار کے کا کھا تینوں پتر ہیں اور ان کی پتر ودو ہے ان کا ابھی اپتر چل رہا ہے یہ اکوال پتھان کہیں باہر گئے تھے کیا یا ان کے پریوار پتھان جی 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 جو پتروں سے جم نے جو چانکر یا نکالی اس میں رہ گئے کہ اندور گئے تھے کسی ہسپتال میں کسی رکھدار ملنے اور وہاں پر ملت آئے تھے جس کے بعد سواصل میں گڑھ بل لگی لیکن انہوں نے ڈاکٹر یا کسی پرساسن ادھیکارے کو اس کی جانتا ہی نہیں دی جب جی 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 جب پرساسن کو پتہ چلا کہ ان کے گئے خراب لگ رہے جب پرساسن اکتیو آئی ہے اور ان سے سمپرسو میں رہے لگ وقت تالیس سے تیتا نیس لوگوں کو بھی آئی تو لیس میں رکھا گیا ہے جو یہاں پر باغلی اور ہڈکلی میں جو گیارہ وارڈ بنایے گئے ہیں وہاں پر رکھا گیا ہے اور اسی میں سے 23 لوگوں کا سیمپل لیا لیکن ابھی تک ان کی رکوٹ نہیں آپ آئی ہے وہ ایک بات ہے جو اکھوال پتھا نے جو پترگا جن کے بیٹھ ہو چکی ہے ان کے پتر کے جو پترگا ریپورٹ آئی ہے وہ نیجو پترگا آئی ہے جو پہنے گئے رات بھری مطلب پترگا ساتھی ان کی پتی ایک بار بتائی کس کی کس کے ڈیتھ ہوگئی پترگا ریپورٹ جی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اور ان کے کاکا اور ان کی ماتا جی ان کی عمر کیا رہی ہوگی کاکا اور ماتا جی کی بات کہنے تو انہ چیسر ورسط کے لگبک ان کی عمر تھی اور ان کی ماتا جی کی لگبک نکھے ورسط کے سایت لگبک عمر تھی اور ان کے ساکھا کی بھی عمر بتائی جا رہی گے اکبال جی کو کوئی اور بیواری تو نہیں ٹھئی ساتھ دے جی نہیں دلکل ای بھی نہیں تھی اور وہ سواسطھ تھے اچھانا کہ ان کے دیرہ دیرہ دو چین چار دن کے اندر 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 ساتھ بگڑ گیا کہ جب ریپورٹ کے لئے چیمپل بھیجا گیا تو خورو نہ پاس بیا گیا تھا چلی بڑی بیر بات ہے بہت کھانے پیج ایک سامان مل رہا آرام سے ہاں 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 پر کرانا سامان دودھ کبھی ہوم ڈیلیوری نگر پانی کا دوارہ چرائے جا رہا ہے لیکن باگلی پیسل جم بات کرے تو یہاں پر آسانی سے لوگوں کو کرانا سامان اور سبزیاں مطلب پہ آ رہی ہے تمام شان کر روی آپ کا بہت بہت تشکریہ ہمارے ساتھ سنجائے ڈونگ دھوے سنجائے کیا لے کے آئے کس نیا سر دیب آج جس آم آدمی کے اوپر ان دونوں کی مار سب سے اڈا پڑ رہی ہے کہیں ہم دیکھتے رہے ہیں سر کی جس پکار سے اگر کرانے سامان میں دیکھا جاتا تھا تو آج کے ریٹ جس پکار سے آسمان چھوڑ رہے ہیں تو آم آدمی کو اس سے پہلے کرونا سے پہلے بہت رہات بلکل میں بتا رہتا ہوں جیسے تیل کی بات کرتا ہوں جو آہر گھر میں جرورت جو رہتی ہے جو تیل کا پیکنج آتا تھا اسی روپے کا ہم مانکے چل رہے تھے اسی روپے تک عام جنتہ کا پیکنج آتا تھا اور آج ایک سو بیس روپے کا تیل جو مارکٹ عام لوگوں پہنچ پہنچ تھا تیس تیس روپے کلو ہو رہا تھا آج پچپن اور ساٹھ روپے کلو وہی کیاور مل رہا ہے لیکن سر اس کے اوپر سرکار کی ابھی تک کوئی بھی قائد روپے کلو تیس کا پانی گاؤ آؤ ہے جیسے بھار سرکر میں اپال وای کھڈان تا سرکار ہے تو اس کے سرکار میں انکی 6 مہی دھوگے کسا آئے تھے تو اس کے دار دن بعد انکی دیواز کی رات بہت ہوئی تھی کیونک انکی پچنی شبنا یہی پر روکھئی تو انکی کاران انکی آئی کے لڑکے پچھو ہے جیسے دیواز بہتا رہے تھا جی تو وہاں پہ آٹھ میں سے دو پچھو پائے گئے اور چھے کی رکھوٹ نیگوٹ آئی گئی آئی آٹھ میں سے چھے آٹھ میں سے دو نیگوٹ پائے گئے پچھو پائے گئے اور دو نیگوٹ پائے گئے دو کون مونگاں نیگوٹ 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 یہ کہاں ہے یہ پانی گاؤں میں پلنو پلاک کے اندر کہاں کنیوٹ کنیوٹ پرپل کے پانی گاؤں گاؤں میں مونگاں انکی ہسپیٹل کہاں دیواز بھیج دیا ہے ہاں انکی تو کورنڈائن کر کے دیواز بھیج میں گیا آئی جی تو انکی سمپرد میں سو پریوارو کے سا سارے سہدیا لوگوں سمپر لیے ہیں جس میں پردی خاصی بکھار کے نارمل پائے رہے ہیں کیا پانی گاؤں کی بات کریں تو وہاں میرے مہینط میں 27 پریوار کا 60 لوگوں خیال ورمہ 21 Him لگوں کا ورمہ ڈی تو پانی گاؤں سے کتنے سیمپل لیے گئے ہیں پانی گاؤں سے کتنے لوگوں کے سیمپل لیے گئے ہیں دیپک دیپک بڑی گambیر بات ہے کہ کسی پرشت ایسے پرشت پانی گا یا ب cobra پائشد quieren وہاں لیا یا بہت رہا ہے ہم پور نگا لیا گا یا م sis Turner خیال یہ بہت ذنویر لیکن یہ بھی دیپک بڑی گمبیر بات ہے آب ہے بتا رہے تھے کہ ایسی پرشت ایسے کرونا پاسٹیو پائے جانے میں کشی طرح کے لکھن نہیں ہے اب انہوں نے چھوٹی انہی لوگوں کی سیمپل لیے جن پر لکھن پائے گئے تو یہ بھی تھوڑا سا گمبیر پہلو ہے لکھنے یہ تو بینہ لکھن ایسے احتیاط کے طور پر دس بیس پچیس سیمپل اور لینے چاہیے لیکن سنجھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس پرکار سے جو کنٹول ہے اس کے اوپر گریبوں کو سامان ملے گا اور ہر آدمی کو پانچ کلو کے حساب سے ملے گا سر یہاں پہ بھی لوٹ مچی ہوئی ہے بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سرکاری دکانیں ہیں جو کنٹول ہیں وہاں پہ گریبوں کے ساتھ جس پرکار سے لوٹ مچی ہوئی ہے اس کو دیکھنے والا بھی شاشن پر شاشن میں کوئی نہیں ہے ابھی ہم جس پرکار بپار راجدانی میں ہیں راجدانی میں ہی کہیں کنٹول سے ہیں جہاں پہ بیس کلو کی جگہ سترہ کلو نے اناج دیا جا رہا ہے جہاں چاول ملنے چاہیے وہاں پہ گیو دے دیا جاتا ہے جہاں گیو ملنے چاہیے وہاں دال دے دی جاتا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری کنٹول کی دکانوں میں کہیں پہ بھی بلکل جو چیز جنہیں جرورت کی ہے وہ کہیں پہ نہیں مل رہی ہے اور چوری کماری کے نام پہ براجدانی کے کنٹول ویپاری بلکل دھڑالے سے چوری کر رہا ہے اس کو لے کر بھی کئی بار ابھی جو گرامین واسی ہے اور جو چھتر واسی ہے انہیں ایس جیم سے شکایت کی لیکن ایس جیم نے بھی ابھی تک ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کوئی جانکہ ہی لگی سر ایسے ہی چار چھتروں میں ابھی تک لکھتر میں دے دیا گیا اور وہاں کے لوگ روڈ پہ اتر آئے ہیں کہ انہیں پورا سامان نہیں مل رہا ہے لیکن ساشن پشاشن کی آنکھ نہیں کل رہی ہے اور وہاں تک ان کے پاس سامان نہیں پہنچ رہا ہے سر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی دیکھا جائے تو کورونا کی مارس سے زیادہ آج کھانے پینے کے سامان نے عام آدمی کی کمر توڑ دیئے اور انہیں کہیں نہ کہیں اس چیت کا بھاری نقصان دیکھتے کو مل رہا ہے سنجھے ایک جانکاری چاہیں گے جیسا کہ جو دین دیال کچن ہے وہاں کے جو پروہائی تھے ان کو سنا ہے کہ ان کو پاسٹی پائے جانے کے بعد کچن ہی بند ہو گیا ہے جی سر بلکل صحیح ہے جس پرکار جو وہاں کے کرتا دھرتا رہے ہیں سواج جوشی ان کے پریوار کو پورا کورنٹائن کر دیا ہے اور وہاں کے سبی کے ورکرز بھی کورنٹائن ہو گئے ہیں ان کو بھی آج وہ دین دیال کچن جو 22 مارچ سے جو لگا ہوا تھا اور پورے بھوپال کے آس پاس اور بھوپال رائیدانی میں پسوی گریبوں کو کھانا پوچھا رہا تھا آج تین دین سے بند ہے وہ کچن اور آج اس سے وہ کچن جو شروع ہوا ہے وہ جیتان جلی جو آماتا مندر پر نگر نگم کا جون چھے کا کارالہ ہے وہاں پہ یہ کچن شروع کر دیا گیا ہے لیکن سر وہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جو جونل ادھکاری جب فلڈ میں ایک مہنے سے ایک مہنے تک فلڈ میں نہیں نکلے تھے آج وہی جونل ادھکاری اس کچن کو دیکھ رہے ہیں لیکن آج بھی اگر ہم جب جانکاری لینے وہاں گئے ہیں تو وہاں سے بھی ابھی تک کھانا جو لوگوں کو تک پہنچنا کہیے اس تعداد میں کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہے سر ہم نے جو جانکاری لی تھی تب بھی ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جو کچنوں کو کھانا دیتے تھے آج انہیں 14 تاریخ تک ان کے بعد سمائے تھا جو 14 تاریخ تک ان کے بھوجن کے پیکج دے رہے تھے لیکن اب انہوں نے بھی بند کر دیا ہے لیکن نگر نکم نے ابھی بھی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی اور جنرلی ہی ان کا یہ کہنا ہے نگر نکم عدکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے بلکل جس پرکار سے راجدانی میں بھوجن وطرن ہوتا تھا کل سے وہ بھوجن وطرن ہو جائے گا لیکن سر آج بھی جو نگر نکم کے بھوجن پہ اپنی آس لگائے بیٹھتے تھے ان کو کل جہاں تک ہم نے جانکا ہی لیے وہاں پہ کئی جگہ بھوجن نہیں بچ پایا تو انہیں کل رات کو بھوکا ہی سونا پڑا تھا اور سر آج سے وہ ککن شروع ہوا ہے جتانجلی جون 6 میں وہ ککن آج سے شروع کر دیا گیا ہے جو دین دیال ککن ہوا کرتا تھا سنی تمام جانکرین کے لئے سنجھے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا دیں کہ ہر منطری کو سنبھاگ کی ذمہ داری دے دی دے نتا مشراک کو بھوپال اور اجین سنبھاگ دیا گیا ہے تو اسے سلابت کے اندور اور ساگر سنبھاگ دیا گیا ہے کبھل پچین کو جبلپور اور نربتا فورم سنبھاگ دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نینو کمیٹری جو بنائے گئے ایک کی کیبینٹ ہے یہ جو نینو کیبینٹ اسے کہا جا رہا تھا پانچ منطری سے بنائے گئے ہیں موسیقی